غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کچھ لوگ وہ اتنا پیچھے بیٹھے ہیں کہ وہ انڈیا کے میپ کے باہر ہو گئے تو یارو یہاں وہاں کیا بیٹھے ہو کیا یہ ریگستان ہے ذرا سیمٹ کر بیٹھو یہ خاجہ کا ہندوستان ہے ہاں ماشاءاللہ آگئے ہیں چلیں جزاک اللہ خیر قبلہ مولانا سجاد برکاتی صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ حضرت کتاب کریں گے کیونکہ وقت بہت ہی کند ہے اور خطیب انڈوستان الہاج سید امنال قادری صاحب کی بلا تشریف لانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ شہر ناسک سے سید عاصف الدین جلانی جلانی سرکار سید صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں سید عاصف الدین جلانی ماشاءاللہ غوث پاک کی اٹھارہ بھی پوشت ہے جو تشریف لانے والے ہیں اوچھا بولو سبحان اللہ غوث پاک کی اٹھارہ بھی پوشت ہے ان کے آبا وہ اجداد کی قبریں غوث پاک کے استانے کے پاس موجود ہیں اور ماشاءاللہ ناسک میں ایک بڑا کام ہے سید صاحب کا کئی بیواؤں کے دلوں کو جوڑ دیا جن کے طلاق ہونے والے تھے ماشاءاللہ ان کے طلاق کو روک دیا اور بہت سارے مریض جو آتے ہیں کینسر کے ناسک میں بڑا ہسپیٹل ہے اس کی بھی خدمت کرتے ہیں جو لوگ گھر چھوڑ کر کے وہاں رہنے آتے تو کھانے کا انتظام اور بھی دیگر بہت ساری چیزوں کا انتظام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سادات کا سایہ ہم پر سلامت فرمائے اور جتنے سید جتنے سادات یہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے گزارش ہے کہ کوئی عالم کوئی حافظ صاحب کوئی مولانا اگر کرسی پر بیٹھے ہیں تو گزارش ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اسٹیج ان کے لئے ہی ہے آئیے حدیع درود پاک پڑھتے ہیں سارے لوگ محبت سے عقیدت کے ساتھ ایک بار درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالہ نہ گیا الحمدللہ میں حضور کی خیرات ملتی ہیں کس کس کو ملتی ہیں آت اٹھا کر بتائیں سارے کو ملتی ہیں شاعر فرماتے ہیں میں نے ایک بار کہتا تھا میں نے ایک بار کہتا تھا جھولی میری خالی ہے پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا کہیے صبحانہی میں سمجھتا ہوں سارے حضور کے غلام رہتے ہیں کلام کے چند اشار سمات فرماتے ہیں پھر امام کلام الیمام بھی انشاءاللہ پیش کریں گے فرماتے ہیں شاعر ان کے جو غلام ہو گئے 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 وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے بولو نہ ان کے جو غلام ہو گئے کہیے صبحان اللہ حاجیوں کے کافلے حج کے لئے جانے لگیں کسی کا ویزہ لگا کسی کا ویزہ رہ گیا اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصی فرمائے نصی فرمائے شاعر فرماتے ہیں کہ جب بولایا جب بولایا مصطفیٰ نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے مراج کی وہ رات جب حضر پاک علیہ السلام مکہ سے مسجد اقصہ کی طرف گئے مسجد اقصہ میں کیا ہوا شاعر فرماتے ہیں کہ امبیاں امبیاں کھڑے ہیں سف بسفے امبیاں کھڑے ہیں سف بسفے مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے الحمدللہ سنی وسیلے والے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دیتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیتے ہیں جس سے ہماری دعائیں الحمدللہ قبول ہوتی ہیں کہہ دو سبحان اللہ شاعر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ واسطہ دیا جو آٹھکا آقا واسطہ دیا جو آٹھکا میرے سارے کام ہو گئے ہو گئے واسطہ دیا جو آٹھکا میرے سارے کام ہو گئے ہاں ان کے جوں کے جولام ہو گئے کہہ دو سبحان اللہ سب کی آواز آئیں محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ امام اہل سنت کا کلام پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں سیدھی سرکار آلہ حضرت نعمتیں باتے تا جی سمت وہ زی شان گیا نعمتیں باتے تا جی سمت وہ زی شان گیا نعمتیں باتے تا جی سمت وہ زی شان گیا ساتھے ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا ساتھے ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا نعمتیں باتے تا جی سمت جی سمت جی سمت آلہ حضرت لے خبر جلد جلد لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا نعمت باتتا امام اہل سنت سعیدی سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں دل سب کے پاس ہے لیکن کسی کسی کے پاس اب وہ دل کیسا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا اللہ نعمت باتتا سنیوں کے دلوں میں لکھا ہوا ہے یہ شیر امام اہل سنت کا کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا رکھا غیرے سے پھر کیا ہوا لِلَّهِ الَّحَمْدًا نِعَا سَ مُسَلَّمًا نِنگَا نِعَادْ سَ مُسَلَّمًا نِعَا لِلَّهِ الَّحَمْ لَبَئِ 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 سارے نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے سنیو جتنا جذبات ہے اتنی جذبات کے ساتھ آواز نکال کے سینے سے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبائی لبائی ایک یا رسول اللہ لبائی لبائی ایک یا رسول اللہ لب پیناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہاں لب پیناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پتلا دو گستا خنبی کو خیرت سننی زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ جل بھی تھا اور آج بھی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ایسا نہیں آپ نے پڑھنے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے سب کی آواز آنے چاہیے سارے غلامہ نے اور رسول بیٹھے نے کون کو نے سرکار کا غلام آپ نے پڑھنے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آتا پر ہم سر کٹا دیں گے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے للہ جانو دل ہو شو خیرت جانو دل ہو شو خیرت شو خیرت جانو دل ہو شو خیرت سب تو مدینہ پہنچیں پہنچیں تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان مانے گیا مانے گیا مانے گیا مانے گیا